نمسکار سی سی این نیوز دیکھ رہے سب ہی درشکوں کا سواگت ہے درشکوں میں دنیش ایک بار پھر موجود ہوں بدبیہار کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں شبم کمار ترپاٹھی جی جنہوں ہیں ہم نے پچھلے کچھ سوالوں میں گھیرنے کی کوشش کی تھی اور حالانکہ جو چیل ہم نے چاہی تھی ماسک کو لے کر ہمارا جو پہلا سوال تھا اس بار وہ کٹ گیا ہے کیونکہ پہلے سے ہی بہت اچھے طریقے سے ماسک لگایا ہے کچھ اور مددوں کو لے کر کے بدبیہار کے مددوں کو لے کر کے پارٹی کے مددوں کو لے کر کے ایک بار پھر تیکھی نوک جھونکی بات کریں گے شبم کمار ترپاٹھی سے جو کی ویدھائی پرتینی دی بھی ہیں اٹھالا ویدان سبا سے مہندر گوئل سے نمسکار بہت بہت نمسکار دینیش جی سی 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 این نیوز کے سبی درشکوں کو میرا سادر پڑام سادر نمسکار ماسک کی بات رہی تو دیکھئے پسلی وقت بھی میں نے ماسک لگایا ہوا تھا لیکن یہ اس سمیں ایسا تھا کہ جب آپ آئے تب نہیں لگا پایا تھا میں ہمیسہ لگا کے ہی رکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں سے آپ نے جو بولا ویدھائی پرتینی دی ہو میں وار 28 سے بھی یہاں پہ ویدھائی جی کا پرتینی دیت تو کرتا ہوں ویدھائی جی کے دیکھ جو کام کر رہے ہیں ان کی دیکھ رکھ کرتا ہوں اور یہاں پر آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی اور دلی سرکار جو بھی قدم اٹھا رہی ہے اس کے لئے یہاں پہ میں لگا رہتا ہوں شبھم جی میرے کو کہنے میں کوئی سنکوش نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے آپ ویدھائی پرتینی دی ہیں وارڈ سے بھی ہیں اور آم آدمی پارٹی سے پرانے کارے کرتا ہیں پیچھلی بار ماسک نہیں لگا رہتا ہے کیونکہ میرے پتا نہیں کیوں جنتہ میرے کو کہتے کہ دینے جی آپ جہاں بھی جاتے ہیں دیکھو آپ کے ساتھ میں بیٹھے بھائی نے نہیں لگا رکھا آپ کے دفتہ نا دراصل نہیں لگا رکھا ہے یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے کو اکثر یہ بھی دراصل کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاریالے میں بیڑ کم ہو جاتی ہے تو ہلکا سا ہم وہ ماسک اتا رہے ہیں گلت تو غلط ہے نا ہاں غلط ہے لیکن وہ ساماج ایک دوری بنا کے رکھتے ہیں دو گز کی دوری اور ماسک ضروری بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں نشت روپ سے اگلی بار کہوں گا ان سے کہ ہمارا پورے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی ماسک لگا کے رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات رہی کہ آگے دھیان رکھا جائے گا وہ سمیں بتائے گا اچھا بات کریں گے یہاں پر جو ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جبردستی ایک سدستی تا بھیان چلا دیا ہے آمادیم پارٹی نے ابھی میں دپتر میں بیٹھا ہوتا جبردستی موبائلوں میں سدستی بنو سدستی بنو جبردستی ایسا کیوں نہیں ایسا کس نے کہا کہ جبردستی دیکھیں ہم نے جہاں بھی ہمارا سدستہ بیان کا جہاں بھی ایک منڈل پہ جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہر ایک بوت پہ ہر ایک گھر میں ہم جانے کا پریاس کر رہے ہیں جہاں بھی ہماری ٹیبل لگی ہوتی ہے وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا سدستی بنے کیا لاب ہے کیوں بنے کیا فائدہ ہے اس کا بلکل ایم سی ڈی میں آپ کو بدلاؤ لانا ہے تو عام آدمی پارٹی کے سدستے بنے اور عام آدمی پارٹی ہی دلی نگر نگم میں بدلاؤ لانا سکتی ہے پچھے بیس سالوں میں ان پارٹیوں نے آج تک دلی نگر نگم کو گرد میں بھیجنے کا کام کیا ہے صرف اور صرف دلی کی جنتہ کے پاس ایک وکلپ ہے عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کو مجبوط کریں مجبوط تب ہوگی جب آپ سدستے بنیں گے اور صدستہ ہمارا یہ اب یہاں ہے پورے ہمارے یہ تو ساری رازنطق پارٹییں بولتے ہیں کہ صدستے بنوں ہم بدلاؤ کریں گے پچھلی پارٹی کے بارے میں گالی گلوچ ہو جاتی ہے تو تڑک ہو جاتی ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے سارے پارٹییں یہ کہتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم صدہر نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے بیپکش کو تو سب کوئی گالی دیتے ہیں لیکن ہم نے جو کہا وہ کیا آگے کا کیا بھروسہ دیکھیں پتلے سات سالوں دیکھیں تین بار لگاتار دلی میں دیش کی رازدانی میں بھرویند کیزری وال جی کو دلی کی جنتہ نے مکہ منتری بنایا ہے یہی پرماڑ ہے کہ آم آدمی پارٹی صدیب دلی کی اس کو تو جھوٹ کی سرکار بتاتے ہیں آم آدمی پارٹی کو کیزری وال کو جھوٹ کی سرکار بتاتے ہیں جھوٹ کا پنیاں بتاتے ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں جو جھوٹی ہمیسا باتیں کرتے ہیں نشیط روپ سے بھارتی انتہ پارٹی اور کانگریس کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیسا دلی کے لوگوں کو جھوٹ بولا ہے کیا جھوٹ بولا ہے آپ بتائیے نہیں بولا جھوٹ انہوں نے مجھے نہیں پتا میں آتا اس لئے کہہ رہا ہوں چندہ دیکھیں کی سنے گی جہاں سے گی کیا جھوٹ بولا ہے دیکھیں آپ دو ہزار بیس کا منفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیجئے انہوں نے ایسے ایسے لباونے وعدے کیے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم فلانہ کریں گے ہم ڈمکا کریں گے ہم آٹا فری میں دیں گے آٹا پسوا کے دیں گے دیا بھی ہے اس پر لوگ ڈاؤن کے اندر آپ دیکھو جگہ جگہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گھر کو میں جو ہے جورتمن لوگوں کو راشن دیا ہے تو احسان کر دیا کیا احسان تو کیجری وال جی نے بھی نہیں کیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ارون کے جی وال نے احسان کیا ارون کے جی وال جی اپنا فرض نہیں بھار رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے دھر جلے میں اپنے کاریلے بنا رکھا ہے اگر ہمت تھی ان کی تو اپنے جلے میں سرر کیوں نہیں دی کیوں نہیں بنایا ہر جلے میں کاریلے جو انہوں نے بنا رکھا ہے ایک کارنٹین سینٹر بنا دیتے ایک اسپطال بنا دیتے انہوں نے وہاں دو کیلے دے دیئے دو سیب دے دیئے پانچ آدمی پہنچ گئے بارہ آدمی ایک کیلہ دے رہا ہے ایک جلہ اسپطال میں جا کے شرم آتی آنی چاہیے ایسی راجنیتک پارٹی پہ جو پورے ہندوستان میں ہر جلے میں اپنا کاریلے بنا رکھا ہے اور کسی بھی کاریلے میں انہوں نے ایک بھی جگہ کارنٹین سینٹر نہیں کھولا ایک بھی جگہ پہ کوئی بھی انہوں نے ویوستہ نہیں کر پائی ایسی راجنیتک پارٹی ایسی طرح کی باتیں خوب اچھل رہی ہیں کہ کہیں نگئے آم آدھی پارٹی نے مینوفیسٹر میں دیا تھا کہ ہم جگہ جگہ وائی فائی چالو کر دیں گے لیکن ابھی بھی پوری دلے میں وائی فائی نہیں لگے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لاکھ ستر ہزار کیمرے لگا دیا اس کا کوئی ریکورڈ نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں ایک لاکھ چالی سہزار ہم اور لگائیں گے اس کا کوئی بیورہ نہیں ہے وہ کہاں لگیں گے کب لگیں گے کب تک کمپلیٹ ہو جائیں گے دیکھئے وائی فائی کی آپ بات کریں ہمارا اگلا چوک ہے وہاں پہ آپ کو وائی فائی مل جائے گا ہمارا پچھلا چوک ہے وہاں پہ آپ کو وائی فائی مل جائے گا کنیکٹ نہیں ہوتا وہ گئی پہ میرے میرے موبائل میں جا چلے ابھی چلے جاؤ میں آپ کو میرا موبائل دینا ہے میں اپنے موبائل میں جا چھوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ باہر جائیں گے وہ لگا سی سی ٹی وی کے ہیں میں اپنے موبائل میں جانچ لیتا ہوں درسکون اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے میں لائیو اس ویڈیو کو چلا رہا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے موبائل میں جانچ لیتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کس طرح سے کام کرے گا شبم جی سب سے اوپر آ گیا اس کا پاسورٹ آلنا پڑے عام جنتہ کو اس کا پاسورٹ کیسے معلوم ہو اس کا لاغن ہوتا ہے ایک پروسس ہوتا ہے ایک پروسس کے تحت آپ کو اس میں گوگل لنک کا ایک فارم آئے گا اس فارم کو آپ کو بھرنا پڑے گا اس میں ایک آدھار کارڈ لنک کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ ایک بار کر لیں گے اس کو پھر آپ کا ہمیشہ کے لیے وہ لنکڈ ہو گیا پھر آپ کہیں بھی کسی بھی دلی سرکار کے وائی فائی کے پاس جائیں گے اپنے آپ آٹومیٹکلی آپ کا کنیکٹ ہو جائے آپ کا خود کا کنیکٹ ہو رکھا ہے میرا کنیکٹ ہو رکھا ہے درست کو دیکھو ٹھیک ہے میرے موبائل میں اس میں ادھار کارڈ ایویلیبل نہ ہوں گے یہ شرط جو ہے پوری نہیں کر پا رہا ہوں لیکن یہاں پر جو شبم جی کا ہے فون میں اس میں کنیکٹ ہو رکھا ہے یہاں پر دلی سرکار کا وائی فائی حالکہ رینج کے آتی ہے وہ انہی کو پتا ہوگا چلیے ابھی شبم جی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کے جو وارڈ کے جو اجیکش ہیں وینیٹو پادیائی وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں جن سمسچوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں عام سمسچیں ہیں جن کے بارے میں آپ بھی مجھے کئی بر بتا چکے کہ بی جے پی نے یہ برستہ چار کیا یہ گھوٹا لا کیا یہ اندکار مچا رکھا ہے جس کو الاغ الاغ دیفینیشن بھی دی تھی جبکہ ایم سی ڈی نہ بول کر اس کو کچھ اوری نام دیے جا رہے تھے ان سب سمسچوں کو لے کر کے جب وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور آپ یہاں دفتر میں بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کے لئے وہ سمسچیں ہیں سمسچیں ہیں نہیں جا دیکھیں میری جانکاری میں نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی دھر نہ چلے یہ گجب کی بات ہے بینی جی ایک آدمی انچن پر بیٹھا ہے مرنے کو جا رہا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ سب باتیں جو آپ کے دورہ بھی مجھے پتا چلی ہیں اگر ایسا کہیں ہے تو میں نشت روپ سے ہمارے وارڈ اجچھ ہیں ہم آدمی باتی کے جو بھی نہیں تو پاتھ جائے میں نشت روپ سے ان سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ اپنا جو پرند ہے وہ واپس لے لو پرند واپس لے لو جبکہ جن سمسچوں کو لے کر کے وہ آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو سمسچیں ہیں وہ لگاتار کام چل رہا ہے ان چیزوں پر اب ان کی جو مانگے ہیں ایک بار ان سے بات کرنا پڑے گا کیا مانگے کسی مانگے پھر ہم ادکاریوں سے جا کے لڑیں گے اس سے پہلے اگر آپ کہو گے واپس لے لو تو یہ تو راج دیتے ایک شٹنٹ نہیں ہو جائے گا نہیں دیکھو ایسا ہے سمسچیں ہیں آپ سنو گے نہیں جا چھو گے نہیں دیکھو گے نہیں اس سے پہلے کہہ دینا کہ ان کو ہم کہیں گے واپس لے لو تو یہ تو یہ دبنگ ہے کہ یہ پارٹی ہماری پارٹی جبردستی کرو گے نہیں دیکھو وہ ہمارا بات نہیں دیکھو وہ ہمارے وہ ہمارے واردیچ ہیں کس ادھار پر کہو گے واپس لے لو اور میں کار کرتا ہوں کار کرتا ہونے کے ناسے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ایک بار ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کیسے ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں ہم آگے جا کے لڑیں گے لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے دوسرے طریقوں سے ہم لڑائی صحیح طریقہ تو کیجریوال جی کا بھی نہیں تھا اگر یہ صحیح نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بھی کہینا کہ کرانتی کاری بننے کے لیے یا بدلاؤ لانے کے لیے بھرستہ چار کو مٹانے کے لیے انہوں نے انشن کیا تھا سیم چیز تو انہوں نے کیا گلت کہاں کیا انہوں نے پرچنوں پر تو بیٹھے ہیں وہ میرے ان سے قلبات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کیجریوال جی کو فولو کر کر کے ان کے پرچنوں پر چل کے ان کو اپنا گروہ مان کر یہاں پر اس طرح سے کرانتی لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں بھرستہ چار بہت بڑھ چکا ہے اپنے مارے میں نہیں بلکل ٹھیک ہے بھرستہ چار بڑھ چکا ہے تو ہاں گلت ہے جب بھرستہ چار آپ بھی مانتے ہو بڑھ چکا ہے اور بڑھتے ہوئے بھرستہ چار کو دیکھتے ہوئی یہ دیکھوئی آدمی انشن پر بیٹھتا ہے اس لڑائی میں میری پوری بھات تھا ہوں مجھے سماپ تو ہونے میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بھرستہ چار بڑھ چکا ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن دیکھئے جن ویبھاغوں میں بھرستہ چار ہے میں نے آپ کو پھلی بار بھی کہا تھا دلی نگر نگم کی جو نیو ہے وہ پوری سرگل چکی ہے جس کا جس کا سب سے بڑا کارن ہے اس کے خلاف ہی تو بیٹھیں ہاں ہاں تو میں ان سے یہی تو کہہ رہا ہوں لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے میں ایک بار بات کروں گا کیوں نہیں ہے یہی تو سب سے بڑی سمسیاں پیدا ہو رہے ہیں اس طرح میں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو دلی باسی دیکھ رہے ہیں جنتہ دیکھ رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ان کا یہاں پہ بیٹھنا دیکھئے ایسا ہے سنگٹناتمک درشتی سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے وارڈ ادیچ ہیں اور وارڈ ادیچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کو لے کر نہیں بیٹھا میں تو سب جنتہ کی سمسیاں کو ختم کرنے کے لئے یا برشت جو عدکاری ہو چکے جو رشوت لے رہے ہیں ان کے خلاف یہ دھرنا کر رہا ہوں تاکہ ہماری سمسیاں سماؤں اور یہ دھرنا ان کا بار اٹھائیس میں رکنے والا نہیں ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دھرنا بار اٹھائیس سے ہم پوری آندولن بدلیں گے پورے جو برشت عدکاری بیٹھے ہیں ایم سی ڈی میں دلی کے اندر ڈی 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 میں پوری دلی کے اندر فیلائیں گے نہیں اچھی بات ہے آندولن ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہونے چاہیے لیکن جہاں میں ان سے ایک بار بات کروں گا ابھی پارٹی کا جو مہا سدستہ عبیان چلتا ہے ہم سارے کارکرٹا اور سب ہی لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں نہیں میرے کو ایک بات بتاؤ انسن پہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے ہمی تو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نہیں میں ان سے بات کروں گا ایک بار آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں ایک بار بات کروں گا ان سے دیکھوں گا کہ کیا سمسیہ ہے کیسی ہے ہم وینیت جی آپ کا کیسی مدد کر سکتے ہیں عام آدمی پارٹی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ بیٹھو میرا حوصلہ بڑھا ہو تاکہ میں اور ہم سب مل کر میں نہیں ہم سب مل کر کے اس سمسیہ کو نپھائیں گے اور کہیں نہ کہ اکیلا بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ماں پر وہ کل پڑ جائیں گے گلت نہیں کر رہا دیکھئے ایسا ہے کہ میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے ابھی جا کے ان سے بات کروں گا ان سے دیکھوں گا کہ کیا سمسیہ آ رہی ہے سمسیہ یہی ہے جانکاری میں بتاتا رہا ہوں آپ کو سمسیہ یہی ہے کہ اس سمیہ وہ بھرشتہ چار کو لے کر کے وارڈ اٹھائیس کے اندر جتنے بھی سمسیہیں ہیں ان کو لے کر کے وہ بیٹھے ہیں دھرنے پہ بیجے بھارتی جنتہ پارٹی ایم سی ڈی کے لے کر کے اور ڈی ڈی اے کو لے کر کے ان دو چیزوں کو لے کر کے دو ادھکاریوں کو لے کر کے دو وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں اور ان کی جو سمسیہ ہیں وہ جن سمسیہ ہیں اکیلی کے نہیں ہیں اگر ان سمسچاؤں کو لے کر کے کوئی آدمی آم ناغریک پاٹھے کے بات نہیں کر رہا میں کوئی بھی آم ناغریک اگر دھرنے پر بیٹھتا ہے انچن پر بیٹھتا ہے کہ ازریبال جب بھی بیٹھے تھے آم آدمی تھے انچن پر بیٹھ گئے تھے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے پھر میں آپ سے بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں میں ایک بار ان سے مام لے میں بتا رہا ہوں یہی سمسچیں ہیں میں ان کے مدے تو جان لوں کہاں پہ پیسے لیتے ہیں کہاں پہ پیسے لیتے ہیں جب بیلڈنگ بنتی ہے پیسے لیتے ہیں کہاں مطلب کون سے ایریے میں کس چھیتر میں انادکرد کالونی میں ہمارے وارڈ 28 میں یا وارڈ 27 میں یہ تو ان سے کنپرم کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ اٹھیک دھیان نہیں ہے اس سمیے کہ میں کون سے وارڈ کا نام لوں میں لوں گا تو غلط ہو جائے گا وہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے وارڈ 28 کے نگم پارشد ہیں ہمارے ام آدمی پارٹی کے اور یہاں اگر کوئی ام سیڈی کا کرمچاری پیسے لیتے ہوئے پایا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو نشید روح سے پارسد جی اس پر کاروائی کرتے ہیں اور پارسد جی کو کرنا بھی چاہیے ان سب چیزوں کو لے کے اگر وارڈ 27 کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وارڈ 27 میں بھارتی انتہ پارٹی کے نگم پارشد ہیں وہاں کھلے ہاں لوٹ چل رہی ہے وہاں تو لینڈ روم جہاں آدمی پارٹی کا پارشد ہے وہاں لوٹ نہیں ہے جہاں بی جے پی کا پارشد ہے وہاں خوب لوٹ چل رہی ہے گوڑی گجب کی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم ہمارے جو پارشد ہیں نگم پارشد ہیں وہ لگام کھیچنے کا کام کرتے ہیں وہاں انہوں نے بے لگام کر رکھئے گاڑی دوڑا بے لگام چل رہا ہے بلکل بھارتی انتہ پارٹی کے بے لگام دوڑا تو یہاں بھی چل رہا ہے لیکن لگام سے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لگام سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی شکایت آتی ہے ایم سی ڈی کے لوگ ہیں ایم سی ڈی کے کرمچاری ہیں پارشد جی ہمارے یہاں پہ یہ دکت آ رہی ہے آپ پلیز اس پہ ایکسن لیجئے یا ہمارے ساتھ چلیے اگر دیکھئے میں یہ بات مانتا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے کہ ڈلی نگر نگم کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں تو نشت روپ سے پارشد جی کو اس دھرنے کا سمرتن دینا چاہیے وہاں پر نظر نہیں آئی وہ مجھے ابھی تک بھی میں دو بار جا چکا ہوں تو انہوں نے باتچیت نہیں کی ہوگی پھر ان کو نظر نہیں آرہا میں سیکٹر پانچ میں ہمارا کاریل ہے وہاں سر میرے تک خبر پہنچ گئی ویٹس اپ ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب کے انہیں مادیموں کے دوارہ لیکن جو خود کے وارڈ کے جو نگم پارشد ان کو نہیں پتا ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ تک بھی خبر نہیں ہے ان تک بھی خبر نہیں ہے تو خبر ہے کہاں میں ایک بار بات کرتا ہوں ہم ان سے دیکھیں گے کیا مددے ہیں اور ہم کن کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم ان سے نویدن کریں گے کہ آپ اپنا انشان ہے جو واپس لے لیں انشان واپس لینے کی بات کیوں آپ کرتے ہیں انشان سے ہی تو آپ کی جو پائٹی بنی وہ انشان سے بنی آپ پرانے جوڑے ہوئے آم آدمی پائٹی سے پرانے جوڑے ہوئے جب سے آم آدمی پائٹی کا گھن ہوا تھا تب سے آپ کر رہے ہو اور آپ کو بھلی بھاتی پتا ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی جو پائٹی آم آدمی پائٹی کا گھن ہوا وہ انشان سے ہوا سمجھے گو نہیں پٹا رہا ہو رہا تو وہ انشان سے ہو رہا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا اور اسی انشان کو لے کے آپ واپس کہہ رہو انشان واپس لے لو انشان واپس لے لو دیکھئے میں آپ سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں بھوکے رہ کے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی اب آپ نے نہیں کہا بھوکے رہے کے لڑائی نہیں ہوگی نہیں تو ہم نے پھر دس بارہ دن پندہ دن جب تک ہمارا انشان چلا تھا وہاں پر راملیلہ میدان و جنتر بھائی تو وہ کر رہے ہیں انشان پہلے ہم نے اور دھگنی اوڑ جا کے ساتھ لڑائی لڑی اور جی ٹی بھی شاید 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 اسی برشت اچار کو مٹانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہو نہیں بلکل میں یہ آپ بار بار اسی چیز کو جو بھی جواب مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انشان واپس لینا ٹھیک ہے یا گلت ہے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وینیج جی ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے وار ادیچ ہیں میں ان سے نویدن کروں گا اپنے بھڑ چھوٹے بھائی ہونے کے ناتے ان کے پاس جاؤں گا کہ بھئیہ واپس آ جاؤ اور ہم لوگ ملجل کے لڑائی لڑیں گے ہم آدھرنی نگم پارس جی سے پاس جائیں گی کہ بھائی ساہ ہمارے وار ادیچ جی ایسے ایسے ملنا چیز نگم کے گھوٹالوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں اور زون میں جا کے ان کی سمسیاں اٹھائیں تاکہ ہمارے وار میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اور کہیں بھی نہ ہو یہ بات تو کہنے میں سننے میں اور سب واقعی بہت بڑیا ہے یہ کیسا لگتا ہے کہ جب تین دن اس آدمی کو انچن پر بیٹھے ہوئے ہو گئے میں ایک سانو بوتی کی طور پر بات کروں کیونکہ پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا ہمیں ایک نیوٹل ہیں تین دن ہو گئے وہ انچن پر بیٹھے ہیں اور وارڈ جو ہے اس کا نگم پارس جی کو پتہ تک نہیں کہ ہمارے وارڈ کا کوئی بندہ سمسچوں کو لے کر کہ وہاں پر مرنے کو ہو رہا ہے انشت کالین دھرنے پر بیٹھ گیا ہے اور وہ سو رہے گھر پر بڑا واقعی یہ چیز دکھ دیتی ہے ہو سکتا ہے نگم پارس جی ہمارے عجید بھائی ہیں بڑے بھائی ان کو پتہ ہو لیکن میری جانکاری میں نہیں ہے ایسا کچھ ہوا ہوتا تو نشیط روح سے میں ان کے بیٹھ جاتا ان کے بات پھیلتا بات چیت کرتا ان کے ساتھ یہ باتیں تو رہی دیکھو انشن کو لے کر ہاں حلیقی سانو بوتی کے طور پر میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر کوئی عام آدمی بھی اس طرح کے انشن پر جن سمسیاؤں کو لے کر اپنی آواز اٹھاتا ہے تو آسپوروز کے لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے بجائے کی پتہ ہی نہیں ہے آگے بات کریں گے کل بڑا ایک دکھ جگھٹنا ہوئی تھی ہیلیکوپٹر حادثے میں گرست ہو گیا جس میں ہمارے جلنا جو ویپن رابط جی ہیں وہ شتی گرست ہو گئے اور ان کے ارسما دیہانت ہو گیا اس کو لے کر کے بڑا ایک شٹنٹ بنا دیا کہ یہ حادثہ ہو گیا یہ کروایا گیا ہے ہیلیکوپٹر کے اوپر جو حادثہ کیونکہ وہ بڑا سولیڈ بھی مانتا اس طرح سے گرنا نہیں چاہیے تھا وہ اس طرح سے حادثے میں ہو نہیں سکتا تھا اس کے اوپر آپ کی کیا بیچار ہے کیا رائے ہیں دیکھئے کل جو گھٹنا ہوئی بڑی دکھت ہے اور اس معاملے میں کسی کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے کیسے ہوا کیا ہوا دیکھو وہ کوئی سادھارا عبیقتی نہیں تھے سی ڈی ایس تھے اور پہلے سی ڈی ایس تھے دیز کے اور وہ ویمان بھی سادھارا نہیں تھا جو ہیلیکوپٹر تھا وہ دیز کا دیز کا کیا وشو کے تیرا لوگ شتیگرست ہو گیا وشو کے وشو کے جو سب سے آدھونک اور سب سے سرچت ویمان ہیں ان میں سے ایک ہیلیکوپٹر تھا رشین کپوری کا ان کی پتنی بھی اس میں دھرم پتنی بھی شہید ہو گئے ہیں بارہ تیرا لوگ ایک ہمارے آگرہ جلا ہے میں آگرہ جلا سے پڑائی کی ہے وہاں سے تو وہاں سے بھی ایک جوان صاحب ہے وہ صحیح ہو گئے بہت دکھت گھٹنا ہے اور کسی کو اس پہ راج نیتی نہیں کرنی چاہیے جس جو سورتشاہ ایجنسیاں ہیں اس کی جانت تحقیقات کریں گے اگر کچھ ہوا مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا وہ ایک گھٹنا تھی اور یہ گھٹنا بہت ہی دکھت گھٹنا ہے بہت سارے مددے ہیں ابھی بھی لیکن مددوں کو لے کر کے میں بات کروں گا تو ہر بار ہماری ویڈیو لمبی ہو جاتی اس لئے میں مددوں کو مددوں کو یہیں بھی رام دوں گا اور انتم ایک چیزی اور پوچھنا چاہوں گا کہ اس سمعے جو سردس سے بن رہے ہیں ان لوگوں سے کیا پرینہ کرنا چاہو گے یا اپنی بات کیسے رکھنا چاہو گے وہ کیوں بنیں کیا فائدہ رہے گا ان لوگوں کو کیا میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری منڈل کی ٹیم ہے منڈل ہم نے ایک پولنگ اسٹیشن یعنی جیسے سکول میں بورٹ ڈال لے جاتے ہیں اس کو ہم نے ایک سنگتھنات میں طریقے سے ایک روپ دیا ہے منڈل کا منڈل پر ایک بوت کا روپ دیا ہے تو ہم دو سے تین دن ایکٹیویٹی کرتے ہیں ایک بوت پر سارے لوگ مل جاتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں عام آدمی پارٹی کا جو سردستہ آپ یہاں چل رہا ہے راشتی ماہ سچے پنکج گبتہ جی اور پردی ستیچ جو ہمارے گوپال دائے جی ہیں ان کے نیتوت میں چلایا جا رہے ہیں یہاں ویڈائک مہندر گوز جی اور سنگتھن کے آدیس کے بعد سارے لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں پر آدھر نی ویڈائک جی بھی آدھر نی ویڈائک جی بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ سکری ہیں اور وہ لگاتا ٹچ میں کار کرتا ہوں کہ دیکھو سدسے ہمارے ہیں آلیڈی سدسے ہیں بس ان سدسےوں کو ہم ایک ڈیجیٹل روپ دے رہے ہیں ایک ڈیجیٹل کارڈ بنا کے ان کو ڈیجیٹل آئیریشن کر رہے ہیں ان کو ایک کارڈ مل رہا ہے بقاعدہ بقاعدہ ان کے وٹس اپ پر کارڈ جاتا ہے اس کا ایک مسکول ہے ایک مسکول سے ایک وہاں مارنی پڑ کے پھر ایک وہاں پر ان کے پاس ایک ممبر آ جاتا ہے ریشیشن نمبر وہ ایک ایپ کے جریعے ہمارے ساتھی جاتے ہیں پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی سے آئے ہیں بابا جی آنٹی جی بھائیہ جی کیا آپ آدمی پارٹی کے سدس سے بننا چاہیں گے لوگ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ایم سی ڈی میں بدلاو کے لیے اتنے زیادہ اوتسک ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں اگر دس گھر میں ہم جاتے ہیں تو ایک آدھ گھر اگر مس ہو جائے تو ہو جائے نہیں تو نو گھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سدس سے ضرور بنیں گے لوگ اتنی زیادہ پرباوت ہیں آم آدمی پارٹی اربند کے جی وال جی و مہندر گویل جی کہ جڑتے ہی چلے جا رہے ہیں جڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہم ایک فیملی میں سے ایک ممبر کو لیتے ہیں ان کو سدس سے بناتے ہیں دوسری فیملی کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں نویدن کرتے ہیں کہ ہم آم آدمی پارٹی سے آئے ہیں آپ سدس سے بننا چاہیں گے غلہ آج ہی بننا چاہیں گے اگر ہمارا کوئی پرانا سدس سے جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارا سدس سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں دیجٹل روپ سے فارم بڑے جا رہے ہیں چلیے اس کو فارم بڑائی ہے تو وہ سدس سے بنتے ہیں اور ہمارے دو چار لوگوں کو اور بنواتے ہیں سدس یہ بہت سادہ نر پرکیا جو ایپ کے جریعے سے ہو رہی ہے اور سارا ریکارڈ آم آدمی پارٹی کے جو راستی کاریال ہے اس پہ نوٹ کیا جا رہا ہے درشکوں دلی باسیوں یدی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے